السلام علیکم and welcome back to my youtube channel کیسے ہیں جی آپ سب i hope آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے last vlog میں بتایا تھا کہ ہم لوگ shifting کر رہے ہیں اور new گھر میں shift ہو رہے ہیں تو الحمدللہ ہم لوگ new گھر میں shift ہو گئے ہیں تو shifting کا کام اتنا زیادہ تھا نا اور چھوٹا موٹا سمان کرتے کرتے تو بہت زیادہ رات ہوگی تھی بھی میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو main ہم لوگوں نے جو bedroom تھا اس کی set کر لیا تھا اور kitchen کا چھوٹا موٹا سمان سیٹ کر لیا تھا تو ابھی پھر اس کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے پھر ابھی ہوگی تھی next morning اور next morning میں میں نے کہا کہ آج vlog بناتی ہوں new گھر میں تو یہ میرا new گھر میں first vlog ہے اور عریس جنب رات کو لیٹ سویا تھا تو پھر یہ صبح بھی لیٹ یوٹ ہے تو ابھی اس کو نہ میں نے drying room میں بٹھایا تو یہاں پہ یہ کھیل رہا اور اس کے ہاتھ میں یہ پتہ نہیں کہاں سے انٹینہ اس نے ڈھونڈ لیا ہے تو یہ بار بار شیچے گمیز کے اوپر مارتا ہے تو میں اس کو منع کرتی ہوں تو پھر رونا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ نا میں اس سے کھینچ رہی تھی کہ بھئی تم نے اب مزید نہیں کھیلنا اس کے ساتھ تو یہ بار بار جو ہے ضد کارا تھا کہ مجھے یہی دو جو اس کے اپنے ٹوائز ہیں نا یہ اس کے ساتھ نہیں کھیلتا اور اس کے علاوہ جو ابھی چیز اس کے ہاتھ میں آتی ہے نا بس اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جی میرا بیڈ روم جس کو میں نے رات کو تھوڑا پوست سیٹ کر لیا تھا میں نہ بیڈ کے لئے نیو شیٹ بھی لائی تھی نیو بیڈ شیٹ تو وہ ابھی میں نے اس کے اوپر بعد میں میں نے کہاں بچھاؤں گی پھر آریس بیٹھتا ہے نا تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز گرا دیتا ہے تو پھر گندی ہوتی ہے تو یہاں پہ باہر کا ویدر میں دیکھ رہی تھی کہ کیا موسم بنا ہوئے باہر تو وہ زیادہ گرمی ہے فیلال صبح کے ٹائم تو دھوپ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے نا بارہ ایک بجے کے ٹائم ہماری مارننگ بھی بارہ ایک بجے ہی ہوتی ہے تو اس ٹائم بھی میں دیکھ رہی تھی کہ باہر کا کیا سین ہے کتنی دھوپ ہے اور کچھ نہ یہ والا سمان تھا یہ میں نے الماریو میں رکھنا تھا تو میں نے کہا تھا کہ صبح ہی اٹھ کے سیٹ کروں گی تو بھی ناشتہ میں نے کرنا تھا تو ناشتے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ یہ سارا سوان سیٹ کر کے نہ پھر الماریو میں رکھوں گی اور اوون بھی امی نے پھیجا تھا تو اس کی بھی میں انبوکسنگ کر کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی جو پہلے والا گھر تھا نا اس میں پہلے سے اوون تھا ابھی یہ جو نیو گھر میں آیا نا تو یہاں پہ پھر اوون نہیں تھا تو میں نے امی کے گھر لے کے رکھا ہوا تھا امی لوگوں نے مجھے لے کے دیا تھا تو میں یہاں پہ نہیں لے کر آئی تھی نا اپنے گھر میں تو اب بھی پھر انہوں نے مجھے بھجوا دیا تھا کہ اوون بھی لے جاؤ پہلے دنی امی کو اتنی فکر تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم کھانا وغیرہ کہ اس میں گرم کرو گی تو انہوں نے جیسے ہم لوگ شفٹنگ کر رہے تھے نا تو ساتھ ہی اوون پھیج دیا تھا کہ یہ بھی سیٹ کر لو اور نا شفٹنگ میں بیڈ بھی کافی میرے گندہ ہو گیا تھا ڈسٹ وغیرہ اس کے اوپر آگئی تھی تو یہاں پہ نا میں اس کی بھی سفائی کر رہی ہوں بیڈ کی تو تقریباً میں ڈیلی سفائی کرتی ہوں کیونکہ ڈسٹ وغیرہ آ جاتی ہے نا پر اب یہ جو نیو گھر لیا نا اس میں ڈسٹ آنا مشکل ہے کیونکہ اس کا جو کمرہ ہے نا وہ تھوڑا سائٹ پہ بنا ہوا ہے تو وہ جو دوسرا گھر تھا اس میں بالکل سامنے کمرہ تھا تو بہت زیادہ ڈسٹ آتی تھی اور شفٹنگ کرتے ہوئے بیڈ کا ایک کونہ بھی تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا تو جی یہ سارا سامن تو میں نے سیٹ کرنے پہلے میں نے آپ کو انبوکسنگ کر کے دکھانی اپنے مایکرو ویف تھی تو چلیے جی انبوکسنگ کرتے ہیں اور نہ انبوکسنگ کرنے کا مجھے اتنا مسا ہوتا ہے تو میں کبھی بھی تمیز سے جو انبوکسنگ ہوتی ہیں وہ نہیں کرتی مجھے بس ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کھول کے دیکھوں کیا چیز آئی ہے کیسی آئی ہے تو جی یہاں پہ بھی میں وہی کاری تھی اور یہ ٹوٹ رہا تھا میرے سے فوم جو ہے نا تو میں نے کہا جانے تو یار اب اس کو سنبھال کے کہ کرنے سب سے پہلے تو اون میں سے یہ والی کاپی نکلی ہے جس کے اوپر انسٹرکشنز دکھی ہوں گے اور لکھا ہوگا کہ ایسے یوز کرنے ایسے یوز کرنے پر ہم تو اپنے طریقے سے یوز کرتے ہیں ہم نے کون سے اس کو فالو کرنے اور یہ ہے جی میرا نیو مائکرو ویو ون اور اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہے جو پہلے والا تھا اس کا کلر وائٹ تھا تو مجھے جو ہے نا وہ زیادہ پرسنلی بلیک کلر اچھا لگتا ہے تو تھنک گاڈ اس کا کلر بلیک ہے اور یہاں پہ نا میں بس اوپن کو چیک کر رہی ہوں اس کے سارے فیچرز وغیرہ کہ بٹن اس کے کیسے ہیں اور دور اس کا کیسے ہے تو بٹن جو تھے نا وہ اس کے تھوڑے سلپری تھے میرے ہاتھ سے سلپ ہو رہے تھے میرے ہاتھوں میں پسینہ آیا ہوا تھا نا تو شاید اس وجہ سے بھی وہ سلپ ہو رہے تھے باقی مائکرو ویو بہت کیوٹس ہے اور مجھے بڑا اچھا لگیا اور نا باقی کا جو چھوٹا موٹا سمان تھا نا جو ڈبے تھے جن کے اندر میں پیکنگ وغیرہ کر کے لائی تھی اور میرے اٹیچی وغیرہ اور یہ ٹیبلز سے ہمارے سائیڈ ٹیبلز تو ان کے شیشے بھی لگوانے تھے تو یہ سارا کچھ نا میں نے سٹور میں رکھ دیا تھا سٹور کے اندر نا کافی زاری جگہ ہے تو میں نے کہا کہ ابھی سٹور میں نا ایسی چیزیں رکھتی ہوں تو پھر بعد میں اس کو بھی سٹ کر کے رکھوں گی اس کے نا اوپر بھی شیلپس بنی ہوئی ہے یہاں پہ بھی اگر سمان رکھنا ہو تو تو ابھی تو میں نے اس کے اوپر کچھ نہیں رکھا آریس جو وہ ما شاء اللہ سے کھیل رہے بس اس کو کارٹون لگا دونے پہ یہ کھیلتا رہتا ہے اور بس سارا دن اس کا یہی کام ہے آتا 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 بس یہی کہتا رہتا ہے پتہ نہیں کون کونسی نیمگیز بولتا ہے اور ما شاء اللہ اتنا کیوٹ لگتا ہے اتنا زیادہ کیوٹ لگتا ہے اور جی یہاں پہ میں اپنے لئے ناشتہ بنا رہی تھی تو چائے نا میں نے پہلے ہی بنا کر رکھ دی تھی تقریبا پندرہ بیس منٹ پہلے میں نے چائے بنا کر رکھ دی تھی تو پھر میں کمرہ سیٹ کرنے چلی گئی تھی اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ روٹی کے بنانی رات کو ہم لوگ نے نان منگوائے تھے تو اس کو میں نے پریزر میں رکھ دیا تھا تو پھر اس کے پر پانی لگا کے تو آئل وغیرہ لگا کے نا تل کے کھائیں تو بڑے مزے کا مجھے یہ لگتا ہے تو میں پھر یہی والا میں نے کہا بھی کھا لیتی ہوں نان میں نے تل لیا تھا اور مجھے نا عادت ہے ناشتے میں نا سالن کے ساتھ ناشتہ کرنے کی تو یہ رات کو میں نے کیمہ بنایا تھا نان ہم لوگ باہر سے لے آئے تھے اور کیمہ میں نے گھر میں بنا لیا تھا تو بس میں نے کہا کہ پھر یہ تھوڑا سالن بھی لے لیتی ہوں اور پھر نہ سالن کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں کیونکہ اس طرح مجھے مزہ نہیں آتا انڈے وغیرہ کے ساتھ تو زیادہ میں پریفر کرتی ہوں کہ سالن ہو کوئی بھی رات کا تو پھر میں تھوڑا سا رات لیتی ہوں تو وہی صبح پھر ناشتے میں کھا لیتی ہوں اور جب بھی میں ناشتہ کرنے بیٹھتی ہوں تو آریس فوراں سے آ جاتا ہے میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی ناشتہ کراؤ تو اس کو نہ دئی بڑا اچھا لگتا ہے تو پھر میں نہ اس کے لیے دئی بھی علیدہ سے لے جاتی ہوں باول میں تو ساتھ ساتھ پھر میں اس کو دئی کھڑاتی رہتی ہوں اور میں اپنا ناشتہ بھی کر لیتی ہوں ورنہ وہ مجھے ناشتہ ہی نہیں کرنے دیتا تو ناشتہ لے کے میں باہر جا رہی ہوں ڈرائنگ روم میں آریس جدر بیٹھا ہوئے اور دیکھ رہے ٹی وی ابھی تھا اس کو پس پورا دن بھی ٹی وی کے آگے بٹھا دونا یہ نہیں تھکتا کارٹون دیکھتے ہوئے تو یہاں پہ میں اس کو بلا رہی ہوں کہ بھئی آج ہو ناشتہ کر لو اور پھر جب میں نے اس کو دکھایا ہے تو پھر اس نے تھوڑا نوٹ کی ہے تو پھر یہ بھاگا بھاگا میرے پاس آیا ہے اور ناشتہ کرنے کے لیے تو پہلے میں نے اس کو ایپل کاٹ کے دیئے تھے اس کی حرکتیں چیک کریں یہ کیا کر رہے ہیں تو اس نے ایپل نہیں کھائے اور ویسے ایپل یہ بڑے شوک سے کھاتا ہے تو بس پھر میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے اور ہم دونوں ماں بیٹا ناشتہ کر رہے ہیں اور کیمہ بڑے مزے کا بنا ہوا تھا تو آل ٹائم فیوریٹ میرا کیمہ ہی ہوتا ہے کہ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہونا کہ میں نے کیا کھانا ہے تو بس میں کیمہ ہی بنا لیتی ہوں کیا پکانا ہے اور کیا کھانا ہے اور یہاں پہ آریس کو میں دھئی کھلا رہی ہوں تو اس کے نہ میں نے بیب وغیرہ کچھ میں نہیں لگائی میں نے کہا کہ انہی کپڑوں کے ساتھ اس کو کھلاتی ہوں اور پھر بعد میں میں نے اس کو نہ شاور دینا تھا سو ناشتہ وغیرہ کر کے تو پھر چائے میں انڈ پہ پیتی ہوتی ہوں تو چائے میں چائے والا بسکٹ کے ساتھ پی رہی ہوں وہ ایک چائے والا تھا جو بڑا مشہور ہوا تھا بہت وائرل ہوا تھا تو مجھے لگتا ہے یہ بسکٹ اسی نے بنائے ہیں خیر ٹیسٹ ان بسکٹ کا بس اوکے ہی تھا تو مجھے عادت ہے کہ جب میں چائے پیتی ہوں تو ساتھ میں بسکٹ لازمی کھاتی ہوں خیر جی ناشتہ وغیرہ کر کے اور ناشتہ جو تھا وہ ہمارا تقریباً ایک دو بجے کے قریب ہوا تھا اس کے بعد پھر پہنی کچن کا کام کیا کچن میری کافی گندی ہوئی تھی اور برطن سیٹ کرنے والے تھے صفائی کا کام تھا وہ کر کے تو پھر شام ہوگی تھی شام کے تقریباً چھ بجے کا ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ آریس کو نا واک پہ لے کر جاتی ہوں تو ہم آریس کو واک پہ لے کر آئے ہوئے تھے سورج جو تھا وہ غروب ہو رہا تھا اور اتنا پیارا لگ رہا تھا نا یہ سنسٹ اور ہوا جو تھی وہ بلکل نہیں چال رہی تھی اتنی حبس بنی ہوئی تھی نا بس سامن میں یہ ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے نا اس کے بعد دھبس ہو جاتی ہے آریس جو نا وہ گھر میں اتنا زیادہ بولتا ہے چیختا ہے لیکن باہر آ کے نا بلکل چپ ہو جاتا ہے اور شریف بچوں کی طرح پرائم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر تو یہاں پہ نا میں اس کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آریس میری طرف دیکھوں میں ویڈیو بنا رہی ہوں پر یہ مجھے کوئی رسپونس نہیں دے رہا تھا بس یہاں پہ نا اس کو بچینی شروع ہوگی تھی اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے واپس گھر لے کر جاؤ تو بس پھر اب ہم اس کو گھر لے کے جا رہے تھے بس جی پھر شام ہوگی تھی اور میں یہاں پہ شام کا کھانا بنانے لگی تھی اور شام کے کھانے میں میں آج بیف پلاؤ بنا رہی تھی تو میرے ہزمن سے چیزیں جو تھی نا وہ پہلی منگوا کے رکھ لی تھی تو یہ کچھ آریس کی چیزیں تھی آریس کا دودھ اور گوشت وغیرہ جو تھے نا وہ لے آئے تھے اور گوشت اتنا مہنگا تھا نا تو میں نے کہا کہ آدھا رخ لیتی ہوں آدھا کل بنا لوں گی اور آدھا آج بنا لوں گی کیونکہ ہم دو ہی بندے ہوتے ہیں کھانے والے تو وہ پھر ضائع ہی جاتا ہے اگر زیادہ بنا لینا اور میں نے بریانی مسالہ بھی منگوایا تھا میں نے کہا کہ آج رائس بریانی مسالے میں بناتی ہوں تو میرے ہزمن مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ بریانی مسالے والا کیا چکر ہے تو میں نے تو بیف پلاؤ بنانا ہے تو پلاؤ میں بریانی مسالہ کیوں یوز کرنا ہے تو میں نے کہا کہ اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ میں نے اپنے کھانے کے لیے چیزیں منگوائی تھی کوکو موم تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں یہ تو میں یہ اپنے لیے منگوائی لیتی ہوں تو آریس کو بھی میں نے دیئے تھے پر آریس جانب یہ اتنے شوک سے نہیں کھاتا سو یہاں پہ میں باقی چیزیں بھی نکال رہی ہوں رائس بھی میں نے منگوائی تھے رائس جو تھے نا وہ پہلے ختم ہوئے تھے تو پھر نا میں اکٹھا جو تھا نا سمان وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح آتا ہے ایک ایک کلو کر کے تو یہاں پہ میں نے باسمتی رائس منگوائی تھے خیر یہ سارے تو میں یوز نہیں کروں گی تھوڑے سے یوز کرتی ہوں تو یہ کافی چل جاتے ہیں ہمارے دو تین ٹائم نہ اس سے بن جاتے ہیں جاول تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے نا میں گوشت کو بوائل کر کے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں کیونکہ پھر آریس جائے نا وہ شور مشانہ شروع کر دیتا ہے تو سارا سمان وغیرہ کٹ کے چاولوں کا تو میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر میں سکون سے چاول بنا لوں گی جب آریس سو جائے گا تھوڑی دیر کلی یہ سوتا ہے نا اس ٹائم میں شام رات کے ٹائم تقریبا آٹھ نو بجے سو جاتا ہے تو پھر اٹھ جاتا ہے آدھے ایک گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد سو یہاں پہ میں گوشت پوائل کرنے لگی تھی اور یہ ایک ہڈی تھی ہڈر نہیں ہوتا بڑا وہ بھی پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ بھی ڈال دیتی ہے اس سے بڑی اچھی یخنی بھی بن جائے گی چاولوں کے لیے اور میں جب بھی گوشت پوائل کرتی ہوں نا تو اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور یہ جو گرم مسالے ہوتے ہیں نا یہ بھی ڈال دیتی ہوں تو گرم مسالے میں دار چینی اور وہ بڑی والی کالی والی الائچی ڈالیں نا تو اس سے گوشت ہی سمیل نہیں آتی تو وہ میں لازمی یوز کرتی ہوں اور میرے مسالے میں سے جو ہیں وہ دار چینی ختم ہوئی ہوئی تھی اور بڑی والی الائچی میں ڈھونڈ رہی تھی تو مل ہی مرائی تھی مجھے تو جی فائنلی مجھے دار چینی اور کالی الائچی مل گئی تھی تو پھر میں نے اس کو گوشت کے اندر ڈالا اور پھر میں نے اس کو پریشر ککر کو رکھ دیا تھا تو تقریبا نا پندرہ سے بیس منٹ کے اندر گوشت جو ہے نا وہ اچھی در سے گل جاتا ہے اور گوشت کو نا پریشر ککر پر رکھ کے تو پھر میں ساتھ یہ چاول بھی بھگو لیتی ہوں اور باقی جو چاولوں کا سمان ہوتا ہے نا وہ بھی کاٹ کے رکھ دیتی ہوں تو اس سے بڑا آسان کام ہو جاتا ہے تو چاولوں کی میرمنٹ نا میں اسی کپ سے لیتی ہوتی ہوں میں ایک کپ یہ بڑا چاول بوائل کر سوری بناتی ہوں تو نا وہ ہم دونوں پر پورے ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ میں نے یہی والی میرمنٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے تو جی چاولوں کو تو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اور آپ سب سے مشکل کام رہتا تھا چونکہ ادرک لیسن کا پیسٹ بنانا ہوتا ہے وہ مجھے بہت زیادہ مشکل لگتا ہے یہ والا کام کرنا تو میں تو اکثر ایسے کرتی ہوں کہ لیسن اسی طرح ڈال دیتی ہوں ثابت ہی ڈال دیتی ہوں اس طرح سے پیسٹ نہیں بناتی تو یہاں پہ میں نے کہا کہ ادرک لیسن کا پیسٹ اور بنا کے اور ٹوماٹر اور پیاز کٹ کے پھر ایک ہی دفعہ ہاریس کے بس جاؤں گی اور پھر بعد میں بنا لوں گی چاول اور ہاریس کے کام چیک کریں کہ سیڑھیوں کے اوپر چڑ جاتا ہے اور اس کو اتارنا اتنا مشکل ہوتا ہے تو جب بلکل لینڈ والی سیڑھی میں پہنچ جاتا ہے تو اس طرح سے ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کونسی جنگ پتہ کر لیا تو اس کے اوپر ہم نے پریم رکھا ہوا ہے تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو میک کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں اور اس کے بابا ویزی ہوتی ہے ادھر ادھر جاتے ہیں تو یہ فوراں سے موقع لگا کے سیڑھیوں کے اوپر چڑ جاتا ہے تو پھر اس کو میں سیڑھیوں سے ہم دونوں لگے رہتے ہیں اس کے پیچھے اس کو اتار کر لاتے ہیں سیڑھیوں سے کیونکہ یہ چڑھ دو جاتا ہے پھر اس سے اترنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اترنا کیسے طرح ماشاءاللہ سے سارا دن کھیلتا ہے لیکن جب اس کو نیند آتی ہے تو پھر ایسے روتا ہے اور چوپی نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ بھئی سارے کام چھوڑو اور بس میرے پاس آؤ اور مجھے پہلے سے لاؤ عریس جو ہے وہ سو گیا تھا تو پھر میں کچن میں آگئی تھی بیپ جو تھا وہ گلہ ہوا تھا پہلے سے ہی اور سمان بھی میں نے کٹ کے رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اب چلو میں چاول بنا لیتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ رات ہو گئی تھی اور میرے ہزمن کو بھوک لگی ہوئی تھی اور مجھے خود بھی اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ میں نے دپیر میں کھایا تھا ناشتہ وہی جو کیا تھا ہم لوگوں نے ایک دو بجے اس کے بعد پھر میں نے کام کرتی رہی ہوں مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کچھ کھانے کا میں نے سوچا تھا کہ سینڈوچیز وغیرہ بنا کے نہ کھا لوں گی تو بس پھر اب تو بھوک سے میرا برا حال ہو گیا اور جب مجھے بھوک لگی ہوتی ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں اور میں بریانی مسالہ ڈال رہی تھی پلاؤ میں اور اس کی اتنی اچھی خشبوح آ رہی تھی جس سے مجھے اور زیادہ بھوک لگنا شروع ہو گی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بریانی بن رہی ہے میرے ہزمن کو بریانی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور مجھے بریانی اتنی پسند ہے تو میں اکثر سالن میں بھی کورما بنانا ہو یا کوئی بھی چکن کرائی وغیرہ ہو تو اس میں بھی میں بریانی مسالہ ڈال رہی تھی ہوں مجھے اتنا پسند ہے اچھا جو آریز ہے نا اس کو بھی میں نے نوٹ کیا اس کو بھی میٹھے میں اتنا زیادہ لگاؤ نہیں ہے اس کو میٹھا بنا کر دوں نا کچھ تو وہ نہیں کھاتا اور سپائسی چیزیں وہ زیادہ پریفر کرتا ہے میری طرح مجھے بھی سپائسی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں سموسے ہو گئے جیسے پکوڑے اور ہر وہ چیز جس کے اندر صحیح سپائسیز ہونا مجھے بہت زیادہ اچھی رکھتی ہیں تو آریز بھی میری طرح یا میں اس کو بریانی بھی دوں گی نا تو وہ یہ بھی کھا دے گا تو اس طرح کیا وہ خیر جی یہاں پہ چاول جو تھے وہ میرے چاولوں کا جو مسالہ تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا تو میں اس کے اندر یخنی یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں ایسی کرتی ہوں کہ جو کرتے ہیں نا پلاو وغیرہ کہ یہ پانی جس میں بوائل کرتے ہیں بیف کو یا مٹن کو جو بھی ہوتا ہے تو وہی والا پانی جو ہے نا میں استعمال کرتی ہوں اگر سالن بنا رہی ہوں تو سالن میں بھی وہی والا پانی اور چاول بنا رہی ہوں تو اس میں بھی یہ وہی والا پانی یوز کرتی ہوں تو پھر میں نے پلاو کو دم پہ رکھ دیا تھا اور ماشاءاللہ سے کھانا جو تھا بیف پلاو وہ ریڈی ہو گیا اور بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو پھر نا میں نے اس کو رکھ دیا تھا کہ ابھی نا تھوڑی دیر کے بعد کھائیں گے ہم دونوں ملکے نا آریز کیونکہ اٹھ کے ہے تو سب سے پہلے اس کو فیڈ وغیرہ کروانا تھا میں نے اور یہاں پہ آریز جائے وہ اٹھ کے نین پوری کر کے فریش ہو گیا اور ابھی اس نے پوری رات جاگنا ہے اور دیکھیں یہ بال کے ساتھ کتنے مزے سے کھیل رہے ہیں ایک ہاتھ سے پکڑتے اور دوسرے ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے یہ تھوڑ کرواتے اور پھر یہ بار بار سیڑیوں کی طرف ہی جاتے تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ ویڈیو اینڈ کرتے ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ